اس لیے اگر نام سے پہلے بھی شاہ ہو نام سے بعد بھی شاہ ہو کوئی جمل شاہ ہو تو جب تک شریعت کے میار پر پورا نہیں ہوتا ہمارا مقتدہ نہیں بناتا کہ دو ہزار سے پہلے ہم نے فخر سعداد سید سعداد امام سعداد یہ القاب نہیں سنے تھے ہمارے اقابر میں سے جو سعداد کرام تھے وہ علم کی طاقت پر کھڑے تھے کوئی مجھے بتائے کہ حضرت اللہمہ سید احمد سید قادمی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سید سعداد فخر سعداد امام سعداد کہا گیا ہے وہ اپنے علم کی طاقت سے کھڑے تھے اور غزالی زمان اور رازی دوران کہا جاتا تھا حضرت سید ابل برکات احمد رحمہ اللہ تعالیٰ حضب الرحلہ والے وہ سید تھے لیکن سید و سعداد اور امام و سعداد پر نہیں کھڑے تھے اپنے علم کی طاقت پر کھڑے تھے اور ان کو فقیح آزم کہا جاتا تھا اب جن کا دامن خالی ہو گیا اب وہ ان القاب میں پناہ لینے کے لیے آگئے ہیں اہل بیت ادھار کا ہم سے بڑا کوئی معتقد نہیں ہے سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمتوں کا تحفظ کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے یہ ایسا تاثر اس عشرے میں پیدا کیا گیا ہے دو عشروں میں کہ جیسے شریعت سب پر حاکم ہے سعداد پر حاکم نہیں ہے ارے بھئی یہ استثناء کہاں سے آیا یہ استثناء کس نے دیا تو سب کے لیے ایک میار ہے اور کڑا میار ہے اور اس بات کو بھی امام اہل سنت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے لیکن وہ سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ بہت بڑے اجتماع کی علماء کی ائمہ کی خطبہ کی مدرسین کی ہم کو ضرورت ہو تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے علاقے سے سب کو لے کر آئیں گے ہم اگر کوئی پیر ہے سید ہے اور عالم ہے اور عامل بھی سننا ہے ہمارے سر کا تاج ہے ہم اس کا اکرام کریں گے ہم اس کا اکرام کریں گے لیکن سید ہے بد مذہب ہے تو پھر اکرام کا حقدار نہیں ہو سکتا کیم جشک موسیقی